اسلام علیکم دوستو نبیل رشید ایک بار پھر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے زارہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد کردہ صدر عرف علوی کی ایجوکیشن کیا ہے عرف علوی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے عرف علوی کا تعلق کہاں سے ہے اور ان کی لائف کے بارے میں ایسی چیزیں بتائیں گے جس کے بارے میں یقین ہے آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے عرف علوی پاکستان تحریک انصاف کے شیرمان وزیراعظم پاکستان عمران خان کے قریبی دوست اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ میمبر ہیں عرف علوی کا تعلق کراچی سے ہے عرف علوی کی ایک طویل سٹرگل رہی ہے عمران خان کے ساتھ انہوں نے تحریک انصاف کے لئے بڑا وقت دیا ہے اگر وہ ان کی جو سیاسی کریئر ہے اس پر بعد میں بات کرنے کے پہلے ان کی پروفائل کے اوپر بات کر لیا جائے عرف علوی پروفیشنلی ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس کے ڈگری رکھتے ہیں اس لیے ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے وہ بیسیکلی دانتوں کے ڈاکٹر ہیں ڈینٹسٹ ہیں اور پاکستان کے اندر جو ڈینٹل ایسوسییشن ہے اس کے پاکستان کے اندر صدر بھی ہیں اور ایسیا کے اندر بھی ڈینٹل ایسوسیشن کے ایک اہم اہددار ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے اپنا ایک بڑا زبردست کلینک چلاتے ہیں اور عمران خان کے ایک پرانے ساتھی ہیں عمران خان نے جب تحریک انصاف بنائی اپلل انیس سو چھانوے کے اندر تو اس وقت سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور نینٹی سیون کا الیکشن لڑا بری طرح ہارے اس کے بعد دوہزار دو کا الیکشن لڑا کراچی سے ہی ایم پی کی سیٹ کے اوپر وہ بھی بری طرح ہارے دوہزار آٹھ کے اندر بائیکٹ کیا تھا تحریک انصاف نے دوہزار تیرہ کے اندخابات کے اندر کراچی سے قومی سمبلی کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑا اور آرف الوی جیت گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے وہ واحد ایم این اے تھے لاہور سے شفقت محمود واحد ایم این اے تھے اور کراچی سے پورے کراچی سے جناب ڈاکٹر آرف الوی پاکستان تحریک انصاف کے واحد ایم این اے تھے اس طرح ایک سیٹ ایم این اے کی جیتی آرف الوی کے صورت کے اندر کراچی سے جناب چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے دوزار تیرہ کے بعد دوزار اٹھارہ کے لیکشن آیا اور ایک بار پھر تحریک انصاف نے آرف الوی کو میدان کے اندر اتارا اور آرف الوی ایک بار پھر تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر کراچی سے ہی ایم این اے منتخب ہوئے ایم این اے منتخب ہونے کے بعد بڑے جیت کا جیشن منایا گیا آرف الوی کی جانب سے اور اس طرح آرف الوی نے قومی سملی کی کورٹ سیٹ جیتی کراچی سے ہی دوہزہ اٹھارہ کے انتخابات کے اندر اور اس کے بعد آرف الوی کا نام لیا جارہا تھا فاقی وزیر کے طور کے اوپر لیکن آرف الوی نے اس کی کوئی تردید نہیں کی اور اشانک ابنان خان کی جانب سے اور تحریک انصاف کی جانب سے ان کو صدر پاکستان کے لیے نامزد کر دیا گیا کبھی امکان ہے کہ وہ پاکستان کے صدر ہوں گے اور جب ان سے بات کی گئی اس حوالے سے کہ آپ کو نامزد کر دیا یا تحریک انصاف کا صدر اور آپ کہاں پر رہیں گے انٹرسٹنگلی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں صدر بننے کے بعد بھی میں پہلے بھی پارلیمنٹ لوجز میں رہتا تھا جو ایم این اے ہاؤسٹل جس کو کہتے ہیں جو ایم این اے کی رہائش سے اسلامباد میں دی گئی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اب بھی کوشش کروں گا کہ میں وہیں پر رہوں اور میری اپیل ہوگی پارٹی سے کہ مجھے وہیں پر رہنے دیا جائے اس طرح ہم نے آپ کو شورٹلی انٹرڈکشن بتایا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صدر پاکستان کے لیے نامزد آرف علوی کا وہ پروفیشنلی ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس کے ڈکری رکھتے ہیں وہ دھنٹل ڈاکٹر ہیں دانتوں کے ڈاکٹر ہیں اور اگر سیاسی سٹرگل کی بات کی جائے تو انیٹ سکس ایمران خانہ اور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں انیٹ سیون کا الیکشن لڑا ہارے دوزہ دو کا الیکشن لڑا ہارے دوزہ آٹھ میں واقشان تحریک انصاف بائیکارٹ میں تھی اور دوزہ تیرہ کا الیکشن میں امیے نے بنے اور ابھی پھر دوزہ آٹھانہ کا الیکشن میں امیہ نے بنے اب وہ امیہ نے تو ہیں لیکن ان کو ریزائن کرنا پڑا ہے کیونکہ وہ صدر پاکستان کا الیکشن لڑیں گے اور صدر کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ چار سبتمبر کو ہونے جا رہا ہے اور چار سبتمبر کو صدر کا انتخاب ہوگا پاکستان پیپلز پارڈی کی طرف سے اعتزاز حسن کا نام لیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر آرف علوی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور کبھی امکان ہے کہ ڈاکٹر آرف علوی پاکستان کے صدر منتخب ہو جائیں گے اور پھر ایک بار عمران خان کے ساتھ مل کر اپنی پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور یہی ہم نے آپ کو بتانا تھا اس شوٹلی ویڈیو کے اندر کے آرف علوی کون ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے کہ اپنا خیال رکھئے گا اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ